عمران خان نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سری لنکا ٹائپ سیچویشن بننے کا خطرہ ہے میرے خیال میں یہ انہیں اس دن بھی اندازہ ہونا چاہیئے تھا جب دس روپے قیمت کم کر رہے تھے یہ دس روپے عمران خان نے ذاتی جیب سے نہیں تھے دینے جب پچھلے میں بار بار کئی دفعہ پروگراموں میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہم نے پچھلے تین سالوں میں یا ساڑھے تین سالوں میں اتنا کرزہ پاکستان پر چڑھا دیا ہے جو پاکستان کی استطاع سے کپیسٹی سے بہت زیادہ ہے اتنا تیز رفتار اضافہ پوری ہسٹری میں نہیں ہوا جتنا پی ٹی آئی نے کیا ہے ساڑھے تین سالوں میں اور اس کے باوجود آپ دس روپے کم کر رہے ہیں تو آپ نے کرزوں میں اضافہ کرنا ہے کسی نے ذاتی جیب سے نہیں دینا شباز شریف نے بھی ذاتی جیب سے نہیں دینا اس کا انجام کیا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے سیاسی طور پر یہ ایک مشکل صورتحال جا اور عمران خان نے اتوار کی رات دس بجے پروٹیس کی کال بھی آج دے دی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ابھی ان کی سٹیٹمنٹ کوشش کروں گا آج ہے تو چلاؤں گا پروگرام اور یہ پلوٹیکل اپرچونٹی ہے جس کو وہ کیپٹیلائز کرنا چاہیں گے پہلے وہ ایک سازش کے بیانیے پر کھیل لے تھے سازش سازش میری حکومت امریکہ نے گرہ دی اب وہ کہیں گے یہ پٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے ایک اور سازش ہے پاکستان کے خلاف سنیے سری لنکا کے حوالے سے جو انہوں نے مماثلت آج دیا اپنی تقدیر کے اندر وہ کیا کہتے ہیں مجھے جب پتا چلا کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے جو لوگ یہ روک سکتے تھے سازش نیوٹرلز میں نے ان کو سمجھایا کسی قسم کی اس وقت ڈی سٹیبلائزیشن نہ ہونے دے یہ میں نے کہا پھر شوقترین کو میں نے کہا کہ ان کو ایکسپلین کرو کہ یہاں نیوٹرلز رہنے کا ٹائم نہیں ہے جو پاکستان ادھر اس وقت تیزی سے جا رہا ہے جس طرف مجھے خوف ہے کہ یہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے ہم سب کے سامنے سوویٹ یورین کی مثال ہے معاشی طور پر اتنی کمزور ہوئے کہ وہ ٹوٹ گیا ہمیں وہاں یہ نہ لے جائیں کہ جو جب پھر ہمیں بیل آؤٹ کرنے آئے ہیں وہ پھر جو ہمیں کنڈیشنز لگائیں گے وہ ہماری سوورنٹی ہماری ازادی کو کمپرمائز کرے گا اپنا اپنا کردار سارے دیکھ لیں نیوٹرلز بھی دیکھ لیں امران خان بھی دیکھ لیں اور پی ڈی ایم والے بھی دیکھ لیں سارے قصوروات نکلیں گے اس معاملے میں پاکستان کا اس وقت جو دفاع ہے وہ پاکستان کی اقتصادی خودمختاری سے جڑا ہوا ہے اور یہ جو صورتحال ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں چورا رہے ہیں پنجاب سے بہت معروف شخصیت ہیں برگیڈیر ہیں اور وہ زراعت کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں تو انہوں نے آج مجھے ایک میسیج بھیجا انہوں نے کہا کہ یہ جو اسینشل فوڈ سٹاف ہے یہ پاکستانیوں کو سٹاک کر لینا چاہیے کیونکہ آگے جا کے اس کا ایک کرائیسیز لائک سیچویشن ڈیویلپ ہو سکتی ہے کیونکہ یہی ڈیزل یہی چیزیں انپوٹ کے طور پر جب وہ فارمر کو مہنگی کاسٹ کریں گی تو وہ کم استعمال کرے گا تو اگریکلچر آؤٹپوٹ جو ہیں اس کا بھی ایک بہرانی کیفیت آپ کو فروری مارک کے مہینے میں اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لیے پیش بندی ابھی سے شروع کر لیجئے اور حکومت کو بھی چاہیے اس کے اوپر کام کرے کہ فوڈز جو سٹاکس ہیں ہمارے ویٹ کا چاول کا رائس کا وہ کم نہ ہونے پائے ادروائز یہی ایک کرائیسیز نیا شروع ہو جائے گا